ملالا آج کل کراچی کی سڑکوں پہ میں جب گھوم رہا ہوتا ہوں تو آپ کی تصویریں مجھے ایک بار پھر سے نظر آنی شروع ہو گئی ہیں آپ جانتے ہوں گے میں کس چیز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ ایک لیگ کا بھی انعقاد کرنے والے ہیں ایک لیگ کرکٹ سٹارٹ ہو رہی ہے ذرا ذرا اس کے حوالے سے بھی کچھ ہمیں بتائیے وہ کس لیگ کا ہے یہ کیا ہے تھوڑا سا ذرا یہ بھی ہم جان لیں مسل ہو رہی ہے ادیل مسل ہے یہ لاسٹ سیئر بھی ہوئی تھی اس بار بھی ہو رہی ہے اس لیگ کا یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی پاکستان کی سلیبرٹیز ہیں وہ سب یہ لیگ کھیل رہی ہیں کرکٹرز ایکٹرز وغیرہ جتنی بھی سلیبرٹیز ہیں سب ہی اس میں پارٹیسپیٹ حصہ لے رہے ہیں میری جو مہین وجہ تھی اس لیگ کے اندر آنے کی وہ یہ تھی کہ کیونکہ سارے سٹارز جمع ہو رہے ہیں ان کو میں اپنا مقصد دکھانا چاہ رہا ہوں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری فاؤنڈیشن کرتی کیا ہے کیا کام کرتی ہیں تو میں نے اپنی فاؤنڈیشن کو اس کے اندر انوال کیا جس کی وجہ سے ابھی تک ہم نے پانچ شے جو ہمارے ایکس کرکٹرز بھی تھے ایمپائرز بھی تھے کچھ پلیئر جیسے باکسر تھے ویٹ لفٹرز تھے ان کو ہم نے سپورٹ کیا اس ایم ایس ایل کے لیگ لیگ کی وجہ سے وہ ایک ریشیا میں چیز ورلڈ ایشین چیمپئن جیت کے آیا ایک باکسنگ میں ایشین باکسر بن کے آیا تو میرا جو مین مقصد ہے میں اس لیگ سے لوگوں کو فینانشلی سپورٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پاکستان کی کرکٹ کے لیے کیا یا پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں باہر ملک میں جا کے تو میرا مین مقصد یہ ہے اور الحمدللہ بڑا اچھا رسپونس ہے دسمبر میں انشاءاللہ آج ڈیٹس کنپرم ہوئی ہیں دسمبر میں انشاءاللہ پنڈی میں کرانے کا پلان ہے پنڈی میں کرانے کا پلان ہے میگا سٹارز لیگ ہے اس کا نام افکورس ایم ایس ایل اور یہ دیکھ لیسے گا پنڈی میں ابھی ویسی پنڈی کے میں صبح اپنے ریڈیو شو میں دیکھ رہا تھا ہمارے پنڈی کے دوست کچھ پڑے نراز افسوس میں تھے اس بات پر کہ ٹیس میچ غالباً جو انگلینڈ کے ساتھ ان کا ہونے والا تھا وہ پولٹیکل جو انسرٹنٹی اس وقت چل رہی ہے اس کی وجہ سے شاید وہ میچ کراچی بلکہ اب کافی حد تک یہ لگ رہا ہے کہ کراچی کو دو ٹیس میچز مل جائیں گے اور ملتان ایک ٹیس میچ ہوسٹ کر رہا ہوگا افکورس اس سیریز کا لیکن چلیں پنڈی کے لوگوں کے لیے اللہ کرے حالات ٹھیک رہے ہیں تو وہاں پہ کم از کم آپ میگا سٹار لیگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں دل میں ان سٹیڈیوم کی اجازت ملی ہے بھی